ایک آدمی نے اپنے بچے کو کسی ایسے بورنالد سکول میں ڈالا ہے لیکن وہ کوئی بڑا آدمی ہے لیکن دوسرا چاہتا ہے کہ میری زمین پہ ہو جائے اس کمپیٹشنیں ہماری قوم کو تباہ کیا میرے اس آجزہ بیوٹی کے کتنے پابند ہیں وہ کلاس ڈیچر کتنے اچھے ہیں اور بچوں کے لیے وہ کتنی قربانیاں دیتے ہیں کون کہتا ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ سکول میں داخلہ نہ کیا جائے ناظرین اس وقت ہم سکر بہرمپورا میں موجود ہیں جہاں پر ہم نے ایک الگی منظر دیکھا اگر ایڈیوکیشن سسٹم کی بات کی جائے تو یہاں پر ہم گورنمنٹ میڈل سکول میں موجود ہیں جہاں پر ہمیں بلکل ہی الگ ماحول دیکھنے کو ملا یہاں کیا ایڈیوکیشن سسٹم کتنا ڈیفرنٹ ہے باقی ایڈیوکیشن سسٹم سے کیونکہ اگر دیکھا جائے یہ کافی زیادہ فار پھلنگ ایریا ہے اور یہاں کی جو ٹیچرز ہیں وہ کافی زیادہ محنت کرتے ہیں ان بچوں پر تاکہ ان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہو سکیور ہو کیونکہ یہاں پر اگر دیکھا جائے یہاں پر ایک چیز دیکھنے کو ملی کی یہاں پر ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ کو کریکیولم ایکٹیوٹیز بھی بکھو بھی کی جاتی ہے جس میں ڈانسنگ آتی ہے یا ڈرائنگ آتی ہے یا باقی مزید چیزیں آتی ہے جن سے جو بچے ان کو ایک اچھا ایکسپوچر ملے اور ان کا جو فیوچر ہے وہ سکیور ہو جائے ناظرین اس سب کی مہنت کا جو اصلی حق دار ہے وہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جن کا نام آسیا آ رہا ہے جنہوں نے پوری مہنت اور لگن سے ان بچوں کو پڑھایا ہے لکھایا ہے اور وہ آج اس کابل ہے کہ وہ آج اتنے کریٹیو طریقے سے اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں یا اگر ہر ایک چیز کرو کریکیولم ایکٹیوٹیز کی بات کی جائے یا ان کی ڈرائنگ سے بات کی جائے یا ان کی پڑھائی لکھائی کی بات کی جائے واقعی میں جو یہ تحریفوں کے لائک ہے تو ان سے ہم بات کریں کہ دیکھتے ہیں کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو پڑھانے لکھانے کے لئے میں کنسرنٹیچر ہوں کنڈر گارٹن کے کنڈر گارٹن یہاں پہ اسٹیب دشوہ ٹوانٹی میں پہلے ہمیں یہ سلبس نہیں ٹائچ کنا ہے پہلے ان کو ہمیں تھری منتز تک یہ پلیوی مہتد میں دکھانا ہے سکھانا ہے جو بھی ان کو کچھ سیکھنا ہے لیٹورس یا نمبرس آلی پلیوی مہتد ان کو ہم یہاں پہ اشرب صاحب ہے اور دوسری میں میں کنسرن میں میں نہیں ہمیں وہ آج یہاں پہ نہیں لیکن وہ بھی بہت مہنت کرتی ہے اشرب صاحب بھی یہاں ان کو بہت ساری ایکٹیوٹیز دکھاتے ہیں پلیوی مہتد رائی مز اسی سے ہمیں ان کو سکھانا ہے جو پری کلاسز ہیں پری کلاس وان پری کلاس ٹو این پری کلاس تھری پری کلاس تھری کو ہم بالویٹ کا بھی کہہ سکتے ہیں ان پری کلاس وان ٹو این تھری میں ان کو تیار کنا ہے انٹرنس فرسٹ گریڈ کے لیے بیسکلی یہ ایک تف جوب ہے اس لیے تو یہاں پر اگر یہ تف جوب آپ کو کرنا ہے تو آپ میں ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے بچوں کو پڑھانے کی اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے تو اس میں ایک سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ ٹیچر بائی چوئیس ہونے چاہیے بائی چینس نہیں لب آپ کہیں ڈپارٹمنٹ میں ایڈجیشن نہیں ہو رہے ہیں تو وہ ایڈیکیشن میں آگئی وہ ٹیچر نہیں کر سکتا کچھ اگر آپ میں چوئیس ہے میں چاہتا ہوں یہ کام کروں نوبل پروفیشن ہے تو آپ یہ سب ہی یہ ڈیفکلٹیز جو ہیں ان کو سول کر سکتے ہیں اور بچے بھی اچھا ریزلٹ دکھا سکتے ہیں آپ کی در رہتے ہیں؟ کرالپورا آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ تھوڑ کیسا لگتا ہے اسکول آنا؟ بہت اچھا بہت اچھا؟ کیا کرتے ہیں اسکول میں؟ رائن کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، رائن پڑھتے ہیں، بہت بہت چیز سب سے اچھی چیز کونسی لگتی آپ کو؟ پڑھنا پڑھنا؟ اوکے کتی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑھتا ہے کیونکہ یہاں پر دیکھا جائے کہ آسی آرہ نے بتایا کہ فائنانشل سپورٹ بھی بچوں کو کام ہے اور ساتھ ہی ساتھ اکر دیکھا جائے پیڑنگز کا سپورٹ بھی ایڈکیشن کی اور اتنا زیادہ نہیں ہے تو گورنمنٹ سکول کی بات کریں تو وہ بچے آتے ہیں جو آلموسٹ زیادہ تر سبی کا نہیں کہہ سکتے لیکن زیادہ تر جو ہیں فرس جنریشن لرنرز ہوتے ہیں مطلب اس سے پہلے کسی نے نہیں پڑھا ہے گھر میں فادر یا مدر تو فرس جنریشن لرنرز ان کو پڑھانا بہت ٹاف ہے کیونکہ گھر کا جو سپورٹ ہے ان کو پتہ ہی نہیں کیا کرنا ہے کیسے بچوں کو گھر میں پڑھانا ہے نہیں کچھ بھی نہیں بلکل نہیں آتا ہے تو ان کا جو بھی ہے جتنا بھی ہے سب کچھ سکول میں ہی ہے ٹیچر کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے سب کچھ اس لئے تھوڑا یہ ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے مطلب اگر ان جنرل ہم دیکھیں کوئی بچہ جس ہیں لٹریٹ پیرنٹس ہوں گے تو اس میں زیادہ ہمیں اتنا محنت نہیں کرنی پڑتی ہے کیونکہ گھر میں بھی اس کو ملتا ہے سپورٹ بچے رگلر لی آتے کیونکہ ان کے مدف کے وہ سکول رگلر لی آتے جی جب سے ہمارے نئے ہیڈ مانسٹر مشتر شاہد امین سب آئے انہوں نے بہت اچھا یہاں پر صدھار لایا یہاں رول بھی بڑھ گئے انڈر گارٹن کی وجہ سے اور ہمارے جو نئے ہیڈ ٹیچر ہیں ان کی وجہ سے بھی یہاں رول بہت ہی انکریز ہوا اگر دیکھا جائے ایک سیدھی سی بات ہے دیکھا جائے کہ جو گورمر سکول سے ان کا کہیں نام خراب ہو رہا ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے ان کا ریزیلٹ کافی زیادہ خراب نکلتا ہے پر یہاں پہ آکے تو ہمیں کچھ اور ہی دیکھنے کو مل رہا ہے ماشاءاللہ ہمارا سکول تو بہت اچھا ہے آپ باقی سکول کمپیئر کریں ان سے آپ اگر یہاں پہ کوئی انسفیکشن میں بھی بھی ماشاءاللہ ہمارا سکول بہت اچھا ہے ان کی مہنت کرنے کے بعد بھی جو مین چیز ہے وہ ہے پیرنٹس کا سپورٹ جو شاید ہی ان بچوں کو کم ملتا ہے جس وجہ سے ان کی اتنی گرومنگ نہیں ہوتی ہے یہ ان کا جو پڑھائی لکھائی کا جو سسٹم ہے وہ اتنا اچھا نہیں رہتا ہے اب بات صرف اتنی ہے کہ اگر ان بچوں کو تھوڑا سا پیرنٹل سپورٹ مل جائے تو شاید یہ آگے بہت ہی زیادہ اچھا نام کما سکے میرا نام آیتھلال ہے آیتھلال آپ کدھر رہتے ہیں؟ بیرامپورا میں اچھا جدھر آپ کا سکول ہے ادھر ہی رہتے ہیں آپ؟ یہ بتائیے کہ کیسا لگتا آپ کو سکول لانا؟ بہت مزا آتا ہے کیا کیا کرتے آپ سکول میں؟ بہت درائن پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کینڈر گاندوں میں بہت مزا آتا ہے آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں؟ ہم سیکرڈ کلاس میں پڑھتے ہیں میں نے آپ کی بھی درائنگ دیکھیا آپ کافی زیادہ اچھی درائنگ بناتے ہو کہاں سے سیکھا آپ نے درائنگ؟ ہم یہاں جو سار ہیں اور میم یہی ہم کو درائنگ سکھاتے ہیں تو آپ کو درائنگ کرنا اچھا لگتا ہے؟ وہ زیادہ اچھا بہت اچھا تھا اچھا بری ٹیچر کو ہونا ہے پھر سکول میں؟ آسیا میں اچھا آسیا میں وہ کیا پڑھاتی آپ کو؟ میت موسیقی موسیقی بچے جب آتے ہیں ان میں وہ ایک ڈھر بھی نہیں رہتا کیونکہ یہ ایک پلے وے میتھڑ ہے لرننگ بائی ڈوئنگ ہے اور گورنمنٹ نے پروائیڈ کیا ہے ایک سمارٹ ٹی وی بھی تو آئی سی ٹی وہ یوز کرتے ہیں سمارٹ ٹی وی پر چل رہا ہے وائ فائی چل رہا ہے لیکن ابھی یہ پاور فیلئر کی وجہ سے آج نہیں چل رہا تھا کچھ پرابلم ہے یہاں پر تو اس سے بچوں کو ایک بلکل فری انوائرمنٹ ملتا ہے کوئی ڈر نہیں کوئی ان کو ڈانٹ ڈپڑ نہیں بلکل اچھے طریق سے پڑھیں اس سے زیادہ فروٹ فل رہتا ہے تو اس سے ایک بینفٹ یہ ہے بچے گھر میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے آپ لوگ کی سکول میں پڑھتے ہیں کیسا لگتا آپ لوگ کو سکول آنا بہت اچھا کیسا لگتا ہے بہت اچھا ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے سیف الدین صاحب جو کہ زڑیو ہے یعنی کہ زونل ایڈکیشن آفیسر نحالپورہ سے تو ان سے ہم جانے گے کہ ان کے زون میں جتنے بھی سکول آتے ہیں یا کنڈر گارڈنز جو یہاں پہ بنائے گئے ہیں تو وہاں کی ٹیچرز کے بارے میں اور وہاں کی ایڈکیشن سسٹم کے بارے میں ہم برپور ان سے جانے کی کوشش کریں سر پہلے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں گون مورنگ کشمیر میں آپ کا بھی ویلکم کہ آپ میرے آفس پہ آئی اور میرے زون کی انفرمیشن کولیٹ کر کے آپ عوام تک پہنچاتی ہیں میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں وہاں چونکہ کنڈر گارڈن ہے تو اس وجہ سے اس سکول کا تھوڑا نظم و نسک جو ہے وہ کیجی لیول پر بچوں کے لیے زیادہ ہی بہتر بنا گیا ہے کیونکہ جب ہمیں اپنی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کنڈر گارڈن کسی سکول کو دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری سہولیتیں چھوٹے بچوں کے لیے بیٹھنے کی کرسیاں ٹی وی وغیرہ پھر ان استادوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے ایک دو استادوں کو اس سکول میں کہ وہ اس کنڈر گارڈن کے بچوں کو کیسے پڑھائیں کیسے ان کو ماتویٹ کریں تو میں خود بڑے فخر سے کہوں گا کہ میری سرکار کی پالسیاں اس وقت گورنر راج میں کتنی اچھی ہیں کہ اب بچے گروہ میں بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے انہیں سکول کا ایک اتنا اچھا ماحول دیا گیا ہے جس ماحول کی وجہ سے وہ جو بچے باگ باگ کر اپنے گروہ میں چھوٹے بچے دو سال کے تین سال کے جاتے تھے एپنی مومی کو ڈونے پاپا کو ڈونے وہ سارا پیار میری استادوں سے مرے مرے سکول میں ملتا ہے جو بچے چاہتے اب بچے گروہ میں بیٹھنا پسند ہی نہیں کرتے انہیں سکول کا ایک اتنا اچھا ماحول دیا گیا ہے جس ماحول کی وجہ سے وہ جو بچے بھاگ بھاگ کر اپنے گروہ میں چھوٹے بچے دو سال کے تین سال کے جاتے تھے اپنی مومی کو ڈونے پاپا کو ڈونے وہ سارا پیار نہیں وہ سارا پیار میرے استادوں سے مل رہا ہے وہ پیار میرے سکول میں ملتا ہے جو بچے چاہتے ہیں یہی چیز ہے کہ بڑے اگر دیکھا جائے گورنمنٹ سکول میں جو ٹیچرز ہوتی وہ ہائیلی ایڈوکیٹر ہوتی ہے پی ایڈی انفیل کیا ہوتا ہے اور بنسبت جو پرائیوٹ سکول کی ٹیچرز ہوتی ہے شاید انہوں نے ایم ای بی ای کیا ہوتا ہے اس کے باوجود بھی جو پیارنٹس ہوتے وہ پرفر کرتے ہیں پرائیوٹ سکول بنسبت گورنمنٹ سکول تو اگر ان پیارنٹس کے لئے آپ کی کیا یہ رہے گی چند سال پہلے جو پیارنٹس کی گورنمنٹ سکولوں سے ناراضگی تھی وہ حق تھی اس لیے کہ سکولوں میں سٹرکچر اس قسم کا نہیں تھا پیسہ بہت خرچ کیا گورنمنٹ نے لیکن وہ سیاسی اپروچ پر خرچ ہوتا تھا اس لیے ضروریات ان بچوں کی یا سکول کی ضروریات کو مد نظر نہیں رکھتا جاتا تھا کہ کہاں سیاسی اپروچ کی ضرورت ہے اسی طرح پیسہ خرچ ہوتا تھا اس چیز نے پیارنٹس کو ہماری سکولوں سے نفرد دلوائی تھی دوسری بات یہ کہ اکاؤنٹی بلٹی جو ٹیچروں کے پاس نہیں تھی کہیں کہیں ٹیچر جو ہفتے میں ایک دن سکول جاتے تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپروچ کی وجہ سے جو لنگوگوں کا اپروچ ہوتا تھا پوسٹ کہیں تنخواہ کہیں نکلتی ہے اس کی ڈپلائیمنٹ کہیں ہوتی تھی آپ نے دیکھا ہزاروں کیا سینکڑوں کی تیدات میں ٹیچر جا کر سیری نگر میں ڈپلائی ہوتے تھے کسی دفتر میں یا سکولوں میں تو آپ نے خود کئی بار میڈیا میں کہا ہے کہ ایک ایک سکول میں اگر بیس بچے ہیں چالی چالیس استاد تھے لیکن آج گورنر راج کو میں مبارک دیتا ہوں گورنر راج میں ہمارے بی کے سنگھ صاحب کی صدارت میں جو اس وقت کمیشنر سیکٹری ہماری ایڈیوکیش کے اور ڈیریکٹر صاحب کے تصدق حسین میر صاحب کے صدارت میں انہوں نے بلکل اٹل فیصلہ یہ لے لیا کہ ٹیچر کو اپنی ڈیوٹی اپنی جگہ دینی ہے کام کرنا ہے آپ دیکھئے سیکٹریٹ سے انہوں نے تقریب سو سے زیادہ ٹیچروں کو نکالا اور ڈیریکٹر اپس تو بلکل ہی کھالی کر دیا سیو آپ سے کھالی کر دیا حتیٰ کہ ہمارے سی آر پی جو کام کرتے تھے ان کو بھی کہا اپنے سکولو میں جاؤ جب گورنر ایسے سٹیپ اٹھائے اس کی وجہ سے آپ ٹیچر جو اچھا پڑھاتے ہیں ٹیچر جو اچھی ڈیوٹی دے رہے ہیں اور ٹیچروں نے اپنے سکولو میں ہی کام کرنا شروع کر دیا تو آپ پیرنٹس سب کچھ دیکھ رہے ہیں پیرنٹس ٹی وی کی طرح دیکھ رہے ہیں پیرنٹس انپڑ بھی کیوں نہ ہو میں دعویٰ سے یہ کہوں گا کہ پیرنٹس کی آنکھیں اپنے بچے کے لیے بہت کھلی ہیں وہ اپنے بچے کے مفاد کے لیے ہر اچھا برا دیکھتے ہیں میریٹس اینڈی میریٹس یہ انپڑ پیرنٹس کے آنکھوں میں بھی ہے اب جب پیرنٹس کو پتا چلا کہ سرکار ہمارے بچوں کو پڑھانے کے لیے الیٹ ہو گئی ہے بازابتہ وہ ان کے لوازمات کو پورا کر رہی ہے اور ٹیچروں کو ایکاؤنٹی ایکاؤنٹی بیلٹی سے کام لیا جا رہا ہے آپ پیرنٹس آج بھی میں کہوں گا میرے زون میں آپ کو تقریباً دو ڈائی سو بچے میرے زون میں ملیں گے جو پیرنٹس سکول سے آئے اور مختلف کلاسوں سے ایسا نہیں کہ ابتدا میں ایک تو انرولڈ رائے میں ہمارے نئے بچے آئے وہ تو پراسیس ہے نہیں پریویٹ سکولوں سے تیسری چوتھی پانچویں حتی ساتویں تک بچوں کو نکالا ہے اور ہمارے سکولوں میں ڈالا ہے اب پیرنٹس کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی پالسی اچھی تیچروں کی ایکاؤنٹی بیلٹی اچھی اور اس وقت سکولوں کا سٹرکچر بنانے کے لیے بھی گورنمنٹ کام کرتے ہیں اب خود با خود پیرنٹس کا رجحان آ رہا ہے میری میسیج کی ضرورتی نہیں ہے لوگ تو مجھ سے ایک سکول میں پانچ دیچر تھے تین ڈپلائیمنٹ پر چلے گئے دو کام کرتے تھے تو پیرنٹس کہتے تھے مجھے اپنے بچوں کو کیا زنگی تباہ کرنی ہے پھر وہ کہتے تھے کہ کرزہ ہی سہی کہیں میں جا کر پریویٹ سکول میں بچے کو ڈالوں کیونکہ بچے کی زنگی تباہ کرنے کے لیے کوئی پیرنٹس تیار نہیں ہے اب جب پیرنٹس کو پتا چلا کہ سرکار ہمارے بچوں کے مستقبل کو بنانے کے لیے ایکٹیو ہو گئی ہے ڈپارٹمنٹ ایڈوکیشن ایکٹیو ہو گیا ہے اب تو ادھری سے منتے کر دیں میرے آفز میں آپ سے پہلے ابھی چار پیرنٹس آئے وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ سر میں پریویٹ سکول سے میں بچوں کو ڈال نکال کر آپ کے گورمیٹ سکول میں ڈالتا ہوں آپ لکھ کر دیجئے اور میں نے کہا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف جاؤ میرا ٹیچر آپ کو ویلکم کرے گا ہار ڈالے گا آپ کے گلے میں کہ آپ ہماری مدد کر رہے ہیں تو مجھے بتائیے جب آپ پیرنٹس خود تیار ہیں گورمیٹ کی اچھی پالسیوں سے تو میری میسیج کی کیا ضرورت ہے ناظرین اب وقت ہے سونچ بدلنے کو اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ ہاں گورمیٹ سکول میں داخلہ کرانے کا کیونکہ اب وقت وہ نہیں رہا کہ جیسا کہ آپ سب کو یہ ایمیج رہی ہے گورمیٹ سکول کی کے ریزلٹس خراب نکلتے لیکن اب گورمیٹ نے ایک ایسا اینیشیٹیو اٹھایا ہے جہاں پہ ان کو بچ بچپن سے ہی یعنی کہ ان کو پلاس فرس سے ہی ایک ایسا ایکسپوجر دیا جاتا ہے جس سے ان کا جو آگے والی ان کی جو آگے والی سٹاڈیز ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اچھی رہے آگے بھی آپ تک ایسے ہی ریپورٹس پہنچاتے رہے گی دیجے اجازت السلام علیکم